جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گاڑی میں ہوں گاڑی کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یار ایک کمپلیٹری کتنے کیلئے ہے کون سے میں نے لیا کیوں لیا وہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکملی شیئر کر دوں گا ابھی میں نا آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے جی ہم فیصلہ بات سے آئیں نا اگر تو رستے میں ہمیں ملے گا جی راوی تریا تریا راوی آپ کو دکھانا بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ کے لئے پیچھے شاپ دیکھ لی ہیں یہ مچھلی فروش بیٹھے ہوئے ہیں مچھلی بغیرہ بیٹھ دیا ہے گرمیوں میں تو کم بکتی ہے لیکن راوی کی جو کنڈیشن ہے اس ٹائم کی میں بسکلی آپ کو وہ دکھاؤں گا یہ پل ہے جی راوی کا جو میں ابھی اس کے اوپر جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرف دیکھ لیں جی آپ میں آپ کو دوسری طرف سے بھی دکھاتا ہوں اس طرف سے دیکھ لیں ریجے آپ کو خوشکی دکھائی دے رہی ہے پانی تو نہیں دکھائی درہا پی آگے جمپ دیکھ لیں کھٹا دیکھ لیں کتنا بڑا ہے یہ دیکھ لیں روڈ کے اوپر کتنے اتنے بڑے کھٹے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں کھٹا اس طرف دیکھ لیں پانی یہ بھی دکھائی دے لگتا ہے میں مزید آگے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ لیں آپ یہ پانی ہے جی راوی میں اس ٹائم دریا کی لینڈ سے کم و بیش آدھا کلومیٹر تو ہوگی لیکن پانی اس میں یہ ہے صرف وہ پیچھے سے دیکھ لیں اس طرف دیکھ لیں پانی صرف دریا میں بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو بسے میں نے بولا چلے ایک ویو آپ کو دکھا دوں دریا راوی اور یہ لہور سے نکلتا ہے آگے پتہ نہیں کدھر تک جاتا ہے لیکن میں نے یہاں اگر فیصلہ باس سے جیسا کہ آپ کے ساتھ پہلے پہلی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں تو اس میں بتا چکا ہم فیصلہ باد میں تھا اور اب بھی فیصلہ باد سے آگے یہ سارا راوی والا علاقہ ہے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس طرف اور اس طرف یہ سب راوی کا ایریا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پانی نہیں ہوتا ہے لوگ فسریں بھیج دیتے ہیں دیکھ لیں یہ کنڈیشن ہے جی راوی دریا کی پاکستان کے رنگ آپ کو دکھا رہا ہوں میں ماشاءاللہ جب بارشیں ہوتی ہیں پھر تو خوب یہ اوپر آتا ہے لیکن وہ بارشیں دو ماہ ہو گئے ہیں مجھے سعودیہ سے آئے ہوئے دو ماہ میں بارش نہیں ہوئی ہے یہ میں نے دیکھا ہے جی ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے دو ماہ گزر چکے ہیں جب بارشیں ہوں گی مونسون کی تو پھر انشاءاللہ یہ بھرجے گا کوئی کنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھائی ہے مجھے انشاءاللہ تھا پاکستان کے کچھ رنگ کچھ اور ویو جو مجھے لگے کچھ نیاب چیزیں ہیں آپ اس کے ساتھ شیئر کروں پردیس میں بیٹھے ہوئے بھائیوں کے لیے تو انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا